کہ ایک انکوائری کمیشن بنایا جائے کم سے کم کے بلوں میں سے آئی پی پیس کے جو فیس ہے اس کو ختم کیا جائے اگر نہیں ختم ہوتے تو انقریب عوامی نیشنل پارٹی اس سلسلے میں ایک تحریک شروع کرے گی ایک بہت اہم نقطے پہ میں آپ کا اور اس پورے ایوان کا ذہن لے کر جانا چاہتا ہوں ہم بار بار چیخ رہے ہیں اور ہماری باتیں سنیں نہیں جا رہی پختنخواہ اس وقت دہشتگردی کے لپیٹ میں ہے اور اگر یہ بات میں کر رہا ہوں تو اس کو ہلکہ نہ لیجئے گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آدھے سے زیادہ پختنخواہ اس میں باقاعدہ ایسے حالات ہیں کہ اندیرے میں پولیس موجود ہی نہیں ہوتی دن کے روشنے میں پولیس موجود ہے اور جب اندیرہ ہوتا ہے تو پولیس ٹھانوں میں گز جاتی ہے اور باقاعدہ دہشتگرد کنٹرول سنبھال لیتے ہیں اور یہ حالات اتنے پیچیدہ ہو گئے ہیں کہ آج لکی مروت میں لوگ دہشتگرد اور دہشتگردی کے خلاف نکلے تھے اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پولیس والوں نے جا کے اس کیمپ میں شرکت کی اور پولیس نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ فوج کو یہاں سے باہر کرو طالب یا دہشتگرد جانے پولیس جانے اور قوم جانے مہم یا تو ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے طاقتور قوت کے امام پہ کہ ہم نے پختنخواہ کو دہشتگردوں کے حوالے کرنا ہے یا ریاست سو رہی ہے انٹیلیجنس ختم ہے اس وقت حالات ایسے حالات ہیں مہم کہ آپ اسکارڈز کے ساتھ بھی پختنخواہ کے بیشتر زلوں سے شام کے بعد نہیں گزر سکتے اور ہم بار بار چیخ رہے ہیں کہ ان حالات تک ہمیں لانے والے ریکنسیلییشن والے ہیں لہٰذا میں ایک دفعہ پھر چیئر سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک انکوائری کمیشن بنایا جائے کم سے کم قوم یہ حق رکھتی ہے کہ ریکنسیلییشن کن نکات پر ہوئے ہیں قوم قوم نہیں بلکہ بڑے اچھے اچھے لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو چالیس ہزار دہشتگردوں کو لا کے دوبارہ پاکستان میں سیٹل کر آیا ہے ان کو کن نکات پر سیٹل کر آیا ہے اور یہ وہی چالیس ہزار لوگ ہیں تو پھر وہ بندے سہولتکار ہے اور میں یہ دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان سہولتکاروں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے میم میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات کی میں پھر دکی دل سے یہ بات کر رہا ہوں کیوں سینیٹر شہید سینیٹر ہدایت اللہ کی جو واقعہ ہے اس کے لئے کوئی انکوائری کمیشن نہیں بنایا جا رہا کیوں آج تک ان کے گھر والوں کو کوئی رپورٹ نہیں دیا جا رہا اگر ہم اس طرح کے مسئلوں میں یہی ہم وہ جو وی کانٹ سی وی کانٹ ہیر وی کانٹ سپیک وہ بن جائیں گے تو یہ سینیٹ ایک ایک سینیٹر ہم سے جائے گا ہم پختون جائیں گے باقی اچھے ڈومیسائل میں تو ہمیں پتے وہ تو ہمارے لئے دعا کر لیں گے غمی کر لیں گے باقی ہم ہی جاتے رہیں گے لیکن اگر ان پہ ہم انکوائریز نہیں کریں گے تو یہ سلسلہ ہم کبھی بھی نہیں روک سکتے میں الیکٹریسٹی اور الیکٹریسٹی بلز کے بارے میں میں بات کرنا چاہتا ہوں اور میں بلکل سی ایم پنجاب اور انہوں نے جو پنجاب کے لئے کیا خیرہ جتہ سین پیش کرتے ہیں ہوا نہیں ہوا وہ الگ بات ہے اپنے قوم کے لئے یا اپنے صوبے کے لئے ایک سوچ لے کر آئے کہ ہم نے غریب لوگوں کے لئے بجلی سستی دینی ہے میں ہم از ای ریپرزنٹیٹیف اپ اختون خواہ ایک سوال دماغ میں آتا ہے کہ جہاں جس صوبے میں ایپی پیز کی ایک یونٹ بجلی نہیں بن رہی وہ صوبے کے لوگ ایپی پیز کے بل کیوں دے رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہا اختون خواہ بجلی میں خود کفیل ہے سب سے سستی ترین بجلی ہم بناتے ہیں اور ہم حکومت وقت سے یہ ڈیمانڈ اور ریکویسٹ کرتے ہیں اگر ریکویسٹ سنتے ہیں تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں نہیں تو اپنے حق کے لئے ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ پختون خواہ کے بلوں میں سے ایپی پیز کے جو فیس ہے اس کو ختم کیا جائے اگر نہیں ختم ہوتے تو انقریب عوامی نیشنل پارٹی اس سلسلے میں ایک تحریک شروع کرے گی اور پھر ہم ہر حد تک جائیں گے پختونوں کو یا پختون خواہ کو بجلی کا حق دینے کیلئے میں ان اپنے بھائیوں کی طرف سے اپنے بھائی میرے خیال میں چلے گئے مروت صاحب کو میں ویلکم کرتا ہوں لیکن میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم ہمارے دل بڑے ہیں ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں آپ لوگ وہ جو کبھی نکال دیتا اور کبھی لے آتا ہے آپ لوگ کے خیصلہ کر کے دلوں کے قریب رکھ لیں ڈانکیو جی